بسم اللہ الرحمن الرحیم فیڈرل بورڈ کلاس نائنٹھ کے طلبہ کو خوش آمدید میت کے تیچر ہونے کی ناتیں میں نے چند سوال امپورٹنٹ پہلے چپٹر کے آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے جس کا پہلا سوال ہے If A is equal to 201-1 Then verify that A multiplied by A inverse is equal to identity تو سب سے پہلے ہم اے کی ویلیو لکھتے ہیں اور پھر اے انورس فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں ڈیٹرمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور ساتھ ہی ایڈ جائنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اے ڈیٹرمنٹ آپ کو پتا ہے کہ 2 کو مائنس 1 سے ملٹیپلائی کریں گے اور 0 کو 1 سے کریں گے تو یہ بن گیا مائنس 2 اب ہمیں چاہیے ایڈ جائنٹ تو ایڈ جائنٹ کے لیے پہلے اور چوتھے ایلیمنٹس کی جگہ تبدیل کریں یعنی کہ 2 کو مائنس 1 کی جگہ اور مائنس 1 کو 2 کی جگہ پہ اور جو ریمیننگ ہیں 0 اور 1 ان کے سائن چینج کریں تو یہ ہو جائے گا 0 مائنس 1 اے انورس کا فارمولا آپ جانتے ہیں کہ یہ برابر ہوتا ہے 1 اور اے ڈیٹرمنٹ ملٹیپلائیڈ بائی ایڈ جائنٹ آف اے اے ڈیٹرمنٹ کی ویلیو ہم نے فائنڈ کی ہوئی ہے 2 مائنس 2 اور اے جائنٹ ہے مائنس 1 0 مائنس 1 2 اب ہم اے کو اے انورس سے ملٹیپلائی کریں گے اور جواب آئیڈنٹی آنا چاہیے اے کی ویلیو ہمارے پاس ہے 2 0 1 مائنس 1 اور اے جائنٹ آیا 1 اور مائنس 2 مائنس 1 0 مائنس 1 2 یہ جو 1 اور مائنس 2 ہے اس کو باہر نکال لیں اور دونوں میٹر سے اس کو ایک اٹھا کریں 2 0 1 مائنس 1 مائنس 1 0 مائنس 1 2 1 اور مائنس 2 ملٹیپلائی کرنے کے لئے پہلی رو کو پہلے کالم سے ملٹیپلائی کریں 2 ملٹیپلائی میں مائنس 1 اور 0 ملٹیپلائی میں مائنس 1 پھر پہلی رو کو دوسرے کالم سے ملٹیپلائی کریں یعنی کہ 2 ملٹیپلائی میں 0 0 ملٹیپلائی میں 2 اب دوسری رو کو پہلے کالم سے ملٹیپلائی کریں 1 مائنس 1 اور مائنس 1 مائنس 1 اسی طرح دوسری رو کو دوسرے کالم سے تو 1 0 مائنس 1 2 2 ملٹیپلائی میں مائنس 1 مائنس 2 اور مائنس 0 0 ملٹیپلائی میں بھی اینی نمبر 0 ہوتا ہے اور 0 پلس 0 اسی طرح 1 مائنس 2 مائنس 2 مائنس 0 مائنس 2 0 ڈیوائیڈ کر دیا لگ لگ ہر نمبر پہ تو مائنس 2 ڈیوائیڈ بائی مائنس 2 1 ہوتا ہے اور 0 بائی انیتنگ 0 لہٰذا یہ آپ کا آئیڈنٹیٹی آگیا کیونکہ 1001 آئیڈنٹیٹی ہوتا ہے question number 2 important question ہے ایک rectangle لیتے ہیں جس کی لمبائی کو ہم نے x رکھ لیا اور چوڑائی کو y رکھ لیا اور لیٹ کرتے ہیں length is equal to x and width is equal to y اب پہلی condition یہ ہے کہ length جو ہے نا وہ 4 times ہے width کا 4w آگیا length is equal to x x is equal to 4y 4y کو اس طرف لے جائیں x minus 4y will be equal to 0 یہ equation number 1 بن گئی آپ اب perimeter بھی given ہے perimeter is equal to 150 اور perimeter کے لیے میں بتا دوں کہ ساری boundary جو ہوتی ہے اس کو جمع کریں یعنی کہ length بھی آ جاتی ہے width بھی ساروں کو جمع کریں تو وہ کیا بنتا ہے perimeter x plus y plus x plus y is equal to perimeter perimeter کی value 150 ہے اور x plus x 2x اور y plus y 2y اس کو ہم ذرا arrange کرتے ہیں 2x plus 2y is equal to 150 یہ ہماری equation number 2 بن گئی اب ہم اس کو میٹریسز فارم میں convert کرتے ہیں تو پہلی equation کے ساتھ x کے ساتھ جو coefficient ہے وہ 1 ہے اور y کے ساتھ minus 4 ہے اسی طرح دوسری equation میں x کے ساتھ 2 ہے اور y کے ساتھ بھی 2 ہے تو matrices فارم یہ بنے گی 1 minus 4 اور 2 2 یہ پہلا matrix تیار ہو گیا ساتھ x y لکھیں گے is equal to کا sign اور پھر 0 اور 150 تین matrices ہیں تینوں کو ہم الگ الگ نام دیتے ہیں a دوسرے کو x اور تیسرے کو b اب ہم یہاں پہ grammar rule کے ذریعے اگر کرنا چاہتے ہیں تو تین determinant find کریں گے now we will find 3 determinants number 1 a determinant دوسرا ax determinant اور تیسرا جو ہے نا وہ a y determinant ہوگا ان تینوں کی value find کریں گے تو a ہمارے پاس ہے 1 minus 4 2 2 اور determinant کے لئے تو میں نے بتایا ہویا کہ پہلے کو چوتھے سے multiply کریں گے minus دوسرے کو تیسرے کے ساتھ multiply کریں گے دوسرا ڈیٹرمنٹ اے ایکس ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرنا ہے اس کے لئے میں میٹسز کو نام دیتا ہوں یہ جو کالم بنے ہوئے ہیں ون ٹو ٹری اور فور تو اے ایکس کے لئے آپ فورٹی ٹو یاد رکھ لیں فورٹی ٹو مین چوتھا کالم اور دوسرا کالم پہلے چوتھا پھر دوسرا فورٹی ٹو یعنی کہ زیرو وان ففٹی اور دوسرا ہے مائنس فور ٹو اسی طریقے سے ڈیٹرمنٹ فائنڈ کر لیتے ہیں پہلے چوتھے سے زیرو ملٹی پلائیڈ بے ٹو درمیان میں مائنس وان ففٹی ملٹی پلائیڈ بے مائنس فور تو زیرو ملٹی پلائیڈ بے ہیں زیرو اور پلس سکس ہنڈرڈ ڈیرھ سو کو چار سے ملٹی پلائی کرتے ہیں تو چھ سو آجاتا ہے تو یہ آنسر کتنا آیا سکس ہنڈرڈ اب ہم اے وائی ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرتے ہیں اس کے لیے بچو آپ یاد رکھ لیں فورٹین یعنی کہ پہلا کالم اور چوتھا کالم اب پہلے کالم میں ون اور ٹو ہے اور چوتھے میں زیرو اور ایک سو پچاس اے ایکس کے لیے فورٹی ٹو تھا اور اے وائی کے لیے فورٹین پہلے کچھ ہوتھے سے ملٹی پلائی کریں 1 ملٹی پلائی کریں 1 ملٹی پلائی کریں 1 50 minus 2 ملٹی پلائی کریں 1 50 minus 0 which is equal to 150 اب چونکہ ہم نے ڈیمنشن فائنڈ کرنی ہے dimension mean length اور width کی value find کریں x اور y کی value find کریں x کے لئے فارمولا ہوگا ax determinant divided by a determinant اور ax determinant کی value ہم نے find کی ہوئی ہے کتنی ہے وہ 600 اور divided by a determinant which is equal to 10 600 کو 10 پہ divide کرتے ہیں تو 60 جواب آجاتا ہے یہ ہماری length ہوگی اور y کے لئے فارمولا نوٹ فرمائیں ay determinant divided by a determinant اب یہاں پہ بھی value put کریں ay ہم نے find کیا ہوا ہے 150 اور اے determinant ہمارے پاس ہے 10 150 divided by 10 which is equal to 15 اس طریقے سے ہمارے پاس length کتنی آگئی 60 اور width ہمارے پاس آگئی 15 تو 15 کو 4 سے multiply کرتے ہیں تو 60 آتا ہے یعنی کہ length جو ہے نا وہ width کا 4 گناہ ہے یہاں سے prove ہو گیا question number 3 most important question b کی value given ہے اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ b minus b کا transpose یہ skeucy metric ہے dear students یاد رکھیں for skeucy metric we have to prove that b minus b transpose whole transpose is equal to minus b minus b transpose اب ہم left hand side لے لیتے ہیں left hand side ہمارے پاس ہے b minus b transpose whole transpose value ڈالتے ہیں b b کی value ہمیں پتا ہے one one two zero minus one one two zero کا transpose اور whole transpose ہمارے پاس one one two zero اسی طرح لکھ دیں گے اور یاد رکھیں ٹرانسپوز لیا جاتا ہے پہلی رو کو پہلا کالم بنا دیتے ہیں اور دوسری رو کو دوسرا کالم یعنی کہ one one پہلی رو ہے تو یہ بن جائے گا one one پہلا کالم اسی طرح two zero ہے دوسری رو ہے تو یہ دوسرا کالم بنا دیں ٹرانسپوز ابھی نہیں لیا وہ اسی طرح ڈال دیں گے اب پہلے ہم مائنس کریں گے مائنس کرنے کے لئے پہلے element سے پہلا element one minus one دوسرے سے دوسرا minus کریں گے one minus two two minus one اور zero minus zero hold transpose one minus one کتنا ہوتا ہے zero minus one one اور zero transpose اب ہم transpose لے لیتے ہیں transpose کے لئے پہلی رو کو پہلا کالم بنائیں یعنی zero minus one کالم بن جائے گا اور دوسری رو ہے one zero تو وہ کالم بن جائے گا دوسرا one zero یہ آپ equation number one کہہ لیں اب ہم right hand side کرتے ہیں which is equal to minus b minus b transpose سکتے کیونکہ ڈی 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 اب یاد رکھیں seven پہلے میں بھی آئے دوسرے میں بھی آئے یہ cancel ہو جائیں گے اور 18 سے 18 بھی cancel ہو جائے گا کیونکہ دونوں equal ہیں اس ایک مطلب یہ ہو کہ 8 جمعہ 3 بھی کس کے برابر آگے 10 کے اور 2 اے مائنس 12 کس کے برابر آگیا 1 کے یہاں سے 3 بھی کی ویلیو کتنی آگی 10 مائنس 8 3 بھی is equal to 2 so b will be equal to 2 by 3 اب یہاں سے a کی ویلیو نکالتے ہیں مائنس 12 کو ادھر لے جائیں تو یہ 13 بن جائے گا اور a کی ویلیو 13 by 2 ہو جائے گی اس طرح سے a اور b کی ویلیو ہم نے فائنڈ کر لی question number 5 جو کہ بہت lengthy question ہے اور آنے کے chances ہیں a اور d کی ویلیو given ہے اور وہ کہتا ہے prove کر بتائیں a d whole inverse is equal to d inverse a inverse اس طرح value change کر a اور b بھی لے سکتا ہے تو آپ اس کا method سمجھیں ہم نے left hand side لے ad whole inverse ایجاد رکھیں کسی بھی matrix کا inverse لیا جاتا ہے تو داتا ہے one over ad ہے تو یہ ہو جائے go one over ad determinant اور ad of ad پہلے تو ہم ad find کرتے ہیں a کو d سے multiply کر اس کو single بنائیں گے تو وہ ہمارے پاس ad آ جائے گا پھر ہم اس کا determinant بھی لے سکتے ہیں اور ad giant بھی لے سکتے ہیں a key value ہمارے پاس ہے four zero minus one two اور d ہمارے پاس ہے three one minus two two multiply کرنے کا وہی اصول بچے غلطی کرتے ہیں پہلے کو پہلے سے multiply کر کے دوسرے کو دوسرے سے یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی تو پہلی row کو پہلے کالم سے multiply کرنا ہے four کو تین سے یہ سکسٹین بریکٹس بنے گی چلیں پہلی row کو پہلے کالم سے multiply کرتے ہیں پہلی row ہے four zero پہلا کالم ہے three minus two تو tail کو tail سے کرتے ہیں یعنی کہ چار کو minus 3 سے چار کو 3 سے zero کو minus 2 سے پھر پہلی row دوسرا کالم چار کو ایک سے کر لیا multiply four one اور zero two اب دوسری row پہ آجائیں minus one three two minus two پھر دوسرا کالم minus one one اور two 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 multiply کرتے ہیں تو یہ بنے گا twelve minus zero four plus zero minus three minus four اور minus one one plus four ہمارے پاس value آگی a d یہ single بن گیا ہے ہم اس کا determinant بھی لے سکتے ہیں اور add giant بھی لے سکتے ہیں a d ki value ہمارے پاس کتنی بنی ہے twelve four four minus seven three تو یہاں سے ہم a d کا determinant لیتے ہیں اور determinant کے لیے پہلے کو چوتھے کے ساتھ multiply کرتے ہیں یعنی کہ twelve three اور درمیان میں minus اور دوسرے کچھ تیسرے کے ساتھ 36 اور یہ double minus آگے تو plus ہو جائے گا 48 28 یہ 64 بن گیا اب ہم add giant find کرتے ہیں add giant will be equal to پہلے اور چوتھے کی جگہ تبدیل کریں 12 کی جگہ چلے جائے اور 12 3 کی جگہ آ جائے گا اور remaining کے sign یعنی دوسری اور چوتھے کے sign minus 4 ہو جائے گا اور وہ plus 7 جائے جائے کی ویلیو ہے 3 minus 4 7 12 اب یہ جو 64 ہے سب پہ ڈیوائیڈ کر دیں 3 3 بائی 64 minus 4 بائی 64 7 بائی 64 اور 12 بائی 64 اب یہاں سے اس کو simplify کرتے ہیں 3 بائی 64 اسی طرح رہے گا 4 اور 64 ایک دوسرے کے ساتھ cutting ہوتی ہے تو minus 1 over 16 آجائے گا 7 over 64 simplify نہیں ہوتے next آجائے 3 over 16 چار پہ ڈیوائیڈ کریں اس کو 4 3 is 12 4 64 تو یہ ہمارے پاس left hand side کا جواب آیا اب ہم چلتے ہیں right hand side کی طرف right hand side ہمارے پاس ہے D determinant A determinant D D inverse A inverse D کی value ہمارے پاس ہے 3 1 1 minus 2 minus اس کا determinant لیا 3 کو 2 سے multiply کریں minus 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 2 کو 1 سے multiply کریں 6 plus 2 8 add giant of D پہلے اور چوتھے کی جگہ تبدیل اور دوسرے اور تیسرے کے سائن تبدیل D inverse formula 1 over D determinant add giant of D value put کریں 1 over 8 2 minus 1 2 3 8 فیلحال اسی طرح رہنے دیں ایک ہی value ہمارے پاس ہے 4 0 minus 1 2 2 a determinant 4 multiplied by 2 minus minus 1 0 یہ بن جا 8 plus 0 which is equal to 8 اب ہم add giant لیتے ہیں add giant of a which is equal to 2 4 1 اور 4 کی جگہ تبدیل کر دی اور دوسرے اور تیسرے کے سائن تبدیل کی ہے inverse برابر برابر ہوتا 1 over a determinant ad giant of a 1 over 8 2 0 1 4 تو d inverse بھی نکلا a inverse بھی نکلا ہے ہم نے دونوں کو multiply کرنا ہے d inverse multiplied by a inverse جو کہ ہمارے پاس right hand side ہے d inverse 1 over a 1 over 8 2 minus 1 or a inverse 1 over 8 2 0 1 4 1 over 8 اور 1 over 8 ہیں کو باہر 1 over 64 بن جائے گا اور دونوں metreses کو 1 2 minus 1 2 3 2 0 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 مائنس 1 کو 1 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں مائنس 1 پھر 2 کو 0 سے مائنس 1 کو 4 سے 2 کو 2 سے 3 کو 1 سے 2 کو 0 سے اور 3 کو 4 سے اور 1 ور 64 بہر آگیا اب ہم سب پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے 64 کو 3 ور 64 مائنس 4 کو بھی 64 پہ ڈیوائیڈ کیا اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو اس طریقے سے ڈی اے ہول انورس کا جو جواب آیا ہے وہ آیا ہے بالکل سیم جیسے کہ ہم نے رائٹ ہینڈ سائیڈ کا کیا ہے ڈی انورس اے انورس یا اے انورس ڈی انورس ہینڈس ویریفائیڈ اسی طریقے سے میں تمام چیپٹرز کے امپورٹنٹ کویسٹن شیئر کروں گا میرے ساتھ رہیں آپ کا شکریہ موسیقی